بسم اللہ الرحمن الرحیم سننے کو بھارت تیار نہیں بلکہ الٹا ان کے حقوق کی بات کی جائے تو پھر بھی سٹ پٹا جاتا ہے نواز شریف صاحب نے جب بولا کہ کشمیر پاکستان بنے گا اس کے اوپر بھارت میں کچھ اچھا پوزیٹیو رد عمل نہیں آیا سوشما سوراد جو وہاں کی فورن منسٹر ہیں وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا حصہ کشمیر کبھی بھی نہیں بنے گا جس کے اوپر ریاکشن ہمارا اچھا خاصہ آیا اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ بھارت نہیں ہے جس نے دیسائیڈ کرنا کشمیر کا فیوچر یہ کشمیری خود ہے اور اب ٹائم آگیا ہے کہ حقہ رائد ہی استعمال کی جائے اس حوالے سے بات سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی آپ سے میرے ساتھ موجود ہیں پرکیڈیا ریٹائر فارون خمید صاحب سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جنرلسٹ تنویر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں اٹھتر لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں لوگوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی بھارت بولتا ہے کہ پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا کشمیر اور ان کی اپنی رائے کبھی احترام نہیں کرتا دیکھئے بات یہ ہے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مودی کشمیر کی صورتحال پر بہت پریشان ہے انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ کو بھیجا ان کا کوشش ناکام ہو گئی سترہ دن ہو گئے ہیں اور سترہ دن جو کرفیو لگا ہوا ہے دعائیں ختم ہو گئی ہیں اور کشمیریوں کے جذبے جو ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی پچھلے چھبی سال میں اتنی تباہی نہیں ہوئی مقبوضہ کشمیر میں جتنی سترہ دنوں کے اندر ہوئی میں فگرز دیکھ رہا تھا ابھی تو یہ انڈیا کا وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ دو ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد بھی ایک بڑی تعداد ہے جو سترہ دنوں کے اندر ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پچاس نوجوان ایسے ہیں جو بینائی سے محروم ہو چکے ہیں تیس سے دو سال کی عمر کے سو نوجوان ہیں جن کی آنکھوں میں چھلے لگے ہیں اور پندرہ چھے بچے تو ایسے ہیں جن کی عمر پندرہ سال سے کام ہے ایک بچہ جو معصوم بچہ چھوٹا بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے اس کا کیا جرم ہے جس کی ویسے گزاملی ہوا یہ کہ سشمہ سراج نے جب یہ بیان دیا تو سرطاج عزیز صاحب نے اس کا جو جواب دیا وہ بڑا شاندار ہے انہوں نے کہا جی کشمیر کا جو فیصلہ ہے یہ وہاں کے عوام نے کرنا ہے یہ بھارتی وزیر خارجہ نے نہیں کرنا اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کو جو فیصلہ ہے وہ سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ جو حکومت ہے وہ پاپولارٹی لوس کر گئی ہے ایک بندہ جس کو آپ دہشتگرد کہتے ہیں کہ برہان وانی دہشتگرد تھا دہشتگردی کر رہا تھا ریاست کے خلاف کر رہا تھا پندرہ علاقوں سے کرفیو لگا ہوا ہے اور کہا کہ گولی مار دیں گے وہاں سے لوگ پہنچ گئے لاکھوں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں میرے یہ خیال ہے کہ یہ سشمہ سراج کا جو بیان ہے یہ ایک میوس وزیر خارجہ کی ایک پاکستان کے اوپر الزام تراشی کے سوا اب وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آئین میں تبدیلی لائی جائے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کو انفلٹریٹ کیا جائے وہاں اپنے لوگ بھیجے جائیں وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کو آواز کو دبایا جائے وہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی تو اس طرح کے بھونڈے بیانات دینے کی کیا ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمیں سشمہ سراج کی جو سٹریٹمنٹ ہے اگینس شاہ پرائمیسٹر کہ جی یہ کون ہوتے کہنے والے کہ کشمیر بنے گا پاکستان ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کیونکہ جب بھی انڈیا ہمارے پرائمیسٹر کی کوششیٹمنٹ ہو جو کہ کشمیر کے انٹرسٹ میں ہو کشمیر کاؤس کے سپورٹ میں ہو اور اگر انڈیان کرٹسائز کریں گے تو آبیسلی بھی سپورٹ آب پرائمیسٹر ایک تو یہ بات دوسرا یہ ہے کہ سرطا جیزی صاحب نے دونوں اچھی باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے بھی کہہ دیا آپ نے میں دوران چاندتوں باتوں کو کہ یہ صرف کشمیری ہیں جو کہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اپنا ان کا فیوچر کیا ہوگا اور دوسرا امپورٹن یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ now is the time کہ کشمیر میں پلیویسٹر جو ہے حق کے رائے خود رادی والا جو پورا پروسس ہے وہ ہونا چاہیے انڈر دی یونیٹی نیشن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرح سے بھی محسمتوں اچھی سٹرانگ سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں اور ہم we are winning the hearts and minds of the people in occupied کشمیر جو وہاں پہ freedom fighters ہیں وہاں کی population ہے اچھی محسمتوں moral support اور اس طرح جو ہم سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں پرامیشور اور پاکستان کی اور لوگوں کی اولادہ بات ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا پرامیشور ہے کہ اگر ٹیلی فون کر دیں موڈی صاحب کو یہ مضالب آپ بند کریں اس کو چلیں آپ چھوڑ دیں لیکن بھارال یہ جو پاکستان کی طرح سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں یہ اچھی ہیں لیکن انہی کا میں اب در تھوڑا آگے دیکھ رہا ہوں میں آپ کی آگے والی بات سنوں گی فاروق صاحب لیکن یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے حسن عسکری صاحب لائن پر سینیہ تجزیہ کار ہیں اور جانیمانی شخصیت ہے حسن عسکری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہمارے شو میں حسن صاحب اب تو انڈیا کی پارلمنٹ سے بھی آوازیں آنے لگ رہی ہیں کہ پلابیسائیڈ کا وقت آ گیا ہے رائے شماری کا وقت آ گیا پاکستان یہ چاہ رہے ہیں کشمیری یہ چاہ رہے ہیں تو پھر کونسی ایسی رکاوٹ ہے جو کہ یہ ہونے نہیں دے رہی کیوں انڈیا کی حکومت ابھی بھی ڈٹی ہوئی ہے اپنے غلط موقع پر دیکھیں حکومتیں جو ہیں وہ عام طور پر اتنی آسانی سے جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ بین المقامی سطح پر اس کے لیے جتنی سپورٹ موبیلائز کرنا ممکن ہوتا کہ آپ اس کو موبیلائز کیجئے دو پوائنٹ کے اوپر موبیلائزیشن جو ہے وہ ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے ایک جو ہے کہ یہ ایک مقامی تحریک ہے جو اپنے حقوق کے لیے جتوجہد کر رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں پچھلے پندرہ سولہ دن میں جو آپ نے ہیومن رائٹ وائلیشنز دیکھی ہیں ان ہیومن رائٹ وائلیشنز کو جو ہے وہ ہائلائٹ کرنا ضروری ہے تاکہ کشویریوں کے لیے پہلی سٹیج پہ ہمدردی کی آواز بین المقامی سطح پر پڑھے اور اس کے بعد پھر جو ہے اصل جو مسئلہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں اس پہ ان کے لیے سپورٹ پڑھیں حسن اسکر صاحب جزن اسکر صاحب قائلی یہ فرمائیں کہ جس طرح بھی اکوپائٹ کشویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سخت فیڈ امومنٹ چل رہی بلکہ آرم سٹرگل شروع ہوگی وہاں کے لوگوں کی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تین مہینے کے بعد تقریباً تین چار مہینے کے بعد ساکھ سمٹ ہو رہا ہے پاکستان میں نو اور دس نومبر کو تو اگر یہی حالات رہے اور جس طرح انڈیو اور پاکستان کے درمیان میں ایٹی ہائیس لیول معاملات سٹینڈ ہیں اس وقت یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ سمٹ میں آئیں گے کیونکہ دو آپشنز ان کے پاس ہوتے ہیں اگر وہ فلٹ کیجئے نہیں آرے ایک تو یہ ہے کہ فائنل سیشن جس میں ہیڈز اپ سٹیٹ میں تقریب کرنے ہوتی ہے اس کو آئیں اٹینڈ کر کے فورل مینسٹر پر واپس سے لے جائے دوسرا ہو سکتا ہے کہ فورل مینسٹر ان کو ریپریزنٹ کریں اس پہ فیصلہ جو ہے وہ اس سارک سمٹ شروع ہونے سے ایک آدھ ہفتہ پہلے ہی اس وقت کے حالات کے مطابق جو کیا جائے اس وقت یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انڈیا کے پرائم مینسٹر سارک کی سمٹ پر اس لاوہ بات تشبیق لائے درکوٹی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے پرائم مینسٹر کا ایک ذاتی تعلق جو ہے وزیراعظم بودی کے ساتھ تھا وہ ان کے ہاں آئے بھی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک مفامت کی فضاء بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی جب یہ حکومت آئی اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پرویز مشرف دور میں خفیہ بازی جو بیک چینرل ڈپلومیسی کے ذریعے بارہ تیرہ نکات پر اتفاق بھی ہو گیا تھا کیا وہ ساری میند زائد چلی گئی اب وہ اس کی کوئی افادیت باقی نہیں رہی جو کام پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا تھا وہ تو دونوں گورنمنٹس نے انڈین برمزن اور پاکستان گورنمنٹیں ڈیسون کر دیا ہے لہذا اس کا تو افلال موجودہ کانٹیکس میں اٹھائے جانے کا ہمیں امکان جو ہے وہ نظر نہیں آتا صرف یہ ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جو گوڈوین دونوں پرامنسٹر نے پرسنل لیول پر ڈیویلپ کی تھی وہ مینیفیکس نہیں ہوتی سٹیٹ ریلیشنز کے اندر یہ بڑی احرانی کی بات ہے کیونکہ جو انڈیا پاکستان کا ڈائیلوگ جو رکا تھا دو ہزار چودہ کے اندر وہ ہندوستان کے اپنے فیصلے کی وجہ سے رکا تھا تو اس طرح ایک کانفلکٹ یا تضاد کانفلکٹ ہے کہ پرسنل لیول پر ریلیشنشپ ٹھیک تھے بازی کے اندر لیکن سٹیٹ ریلیشنز نے سیریس پرابلم سی سٹیٹ ریلیشنز یہ جو انسانی حقوق کی بات آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی کوئی صفارتی ناکامی یا کمی کتا ہی ہے یا عالمی برادری کے ڈبل سٹینڈرز ہیں جو کشمیر میں انسانی کو کی خلاوردیاں ہیں ان کو وہ ایک نالج نہیں کر رہے ہیں میرے خواہد دونوں فیکٹرز ہیں کیونکہ عالمی برادری دھی اپنی سہولت کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق اور کس کنٹری کی آپ بات کر رہے ہیں اس کنٹری سے کیا مفادات ہے عالمی سیاست کی لئی یہ بہت خوبی ہے کہ وہاں خود غرزانہ رویہ جو ہے وہ کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کی طرف سے لابنگ بھی تو نہیں ہوتی آپ یہ دو تین حفظیں نکال دیجئے پاکستان والوں کو جوش آیا ہوا ہے پیچھے جا کے دیکھئے نا پینل اقوامی سطح پر ایک جنرل اسیمبلی میں آپ کے پرائے مرسٹر کی تقریر ہوتی ہے اس میں چند فکریں آپ نے کہنے ہوتے ہیں یا ایک اور ہے وہاں پہ رائٹ آف سیل دیٹرمنیشن کی سب کمیٹی اس میں آپ نے تقریر کرنی ہوتی ہے جی ڈاک صاحب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سوشمہ سراج کا جو بیان آیا ہے کہ کشمیر کبھی پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا اور ستاجدری صاحب نے بھی ایک جواب میں کہا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیمسور پاکستان کی طرف سے بھی ابھی ضرورت ہے کہ کوئی ایک دو اور سخت بیانات آئیں میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا دونوں سائیڈ اپنے 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 پوزیشن سپسکرائب کر رہے ہیں ایڈیا والے تو کہتے ہیں اگر ٹو تانگ ہے جسے نہ ہم تسلیم کرتے ہیں نہ یونائیٹڈ نیشن تسلیم کرتی ہے بلکہ امریکہ بھی اس کو دسپیوٹیٹ ٹیلیٹری قرار دیتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اس اس لئے میں بڑی واضح تین جس طرح آج بیان شپا ہوا ہے سرطہ عزیز صاحب کا اس قسم کا بیان صرف ملک کے اندر نہیں ملک کے اندر تو گفتو کرنا آسان ہے کیونکہ ہم سب اس بات میں حکومت کے ساتھ ہیں کہ رائٹ آف سلو ریٹرمنیشن کشمیلیوں کو ملے اصل چیز یہ ہے کہ پینل قوامی سطح پر آپ کتنی سپورٹ بیلڈ کر سکتے ہیں اور جب تک آپ پینل قوامی سطح پر سپورٹ بیلڈ نہیں کریں گے صرف ملک کے اندر نعرے لگوانا کابی نہیں ہو تو ڈاکس آب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والا جو یونیٹی نیشن جنرل اسیمبلی کا اجلاس سپٹمبر میں امور ہوتا ہے اس میں پھر پاکستان کو بھرپور طریقے سے کشمیل کاؤز کے بارے میں بات کرنی چاہیے میرے خیال ہے اس سے پہلے بھی ان کے ڈیلیگیشنز جانے چاہیے جو خاموشی سے جائیں اور جا کے جو لوکل ان کی جو مختلف ملکوں کی گاؤنگنٹ ہیں ان کے فوران آفیسز ہیں ان کو اپنا پوائنٹ ویو دے تاکہ جب جنرل اسیمبلی کا سیشن سپٹمبر میں سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت یہ ممالک ذہنی طور پر تیار ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کو کچھلے حالوں کی نسبت زیادہ زور سے سہی ذہنی طور پر بھی تیار ہونا پڑے گا اور ساتھی ساتھ انٹرنیشنل لابینگ بھی کرنی پڑے گی حلی صاحب بات چکے آپ نے ہمیں جوئن کیا تنویس صاحب جب بات آتی ہے لابینگ کی تو ہم اپنے شو میں بھی بڑی دفعہ کہہ چکے کہ پاکستان لابی میں ویکنس دکھاتا ہے پاکستان کے اندر بات کرنا جیسے حضر نسکری صاحب نے بھی کہا وہ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن بیندل اقوامی سطح پر ڈپلومسی میں ویکنس کی نظر سر حکومتوں کے تو مفادات ہوتے ہیں ہم تو فیس بک کو کائکائل نہیں کر سکے فیس بک تھانے دار بنی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے کشمیر کے حوالے سے پوسٹ لگائیں تو ہم ان کو جو ہے موطل کر دیں گے ان کا اکاؤنٹ جو ہے سسپینٹ کر دیں گے بات یہ ہے کہ سری نگر کے ائرپورٹ پر کھڑے ہوکے بھارتی وزیر داخلہ سے صحافیوں نے پوچھا کہ سترہ دن میں جو لوگ معصوم مارے گئے ہیں کہ آپ کو کوئی پشتاوا ہے کوئی افسوس ہے تو آپ کو اندازہ کو جواب کیا دیا بھارتی وزیر داخلہ نے کہا افسوس کرنے سے کیا فرق پڑے گا اس نے مضمت کرنی مناسب نہیں پاکستان کا کیس سٹرونگ ہے لیکن جیسے اسکری صاحب نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اس معاملے کو سفارتی سطح پہ عالمی دنیا کے سامنے اٹھانے میں ناکام رہے کیس تو اگر عدالت میں بھی سٹرونگ ہو تو کام نہیں بنتا جب تک آپ ایویڈنس اور باقی لوگوں کو قائل نہ کریں جب تک جڈیشری کو قائل لگے تو یہ عالمی سطح کا کیس کیسے ہم لوگ سٹرونگ کر پائیں گے اگر واقعی میں سٹرونگ ہے نہیں ڈاکٹر اسکری صاحب نے بری اچھی بات کی ہے کہ آپ یونیٹی نیشن جنرل اسمبلی جو سپٹیمبر میں اجلاس ہونا ہے اس کا آپ انتظار نہ کریں اس سے پہلے آپ کو اتنا انٹرنیشنل رائے میں آپ کی فیور میں لانی چاہیے آپ کے خاصے جو دوست موبالک ہیں تاکہ جنرل اسمبلی میں جب آپ کے پرائمسٹر جائیں یا اور سینر لوگ جائیں اور وہ وہاں پہ لوبی کریں اور بات کریں کشمیر کاؤس کے لیے تو آپ کو سپورٹ میلے لیکن امپورٹن چیز یہ اگر پرائمسٹر موڈی اپنا جو ساکھ سمٹ میں نومبر میں ابھی اس پر ٹائم اگر لیٹ سے آ بھی جاتے ہیں تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی کیا نواز شریف صاحب ساکھ سمٹ میں کیونکہ کشمیر کا معاملہ تھنڈا توبنی ہونا لگا یہ شاید اور خراب ہوگا اور پیچیدہ ہوگا تو کیا کشمیر کا معاملہ وہ ساکھ سمٹ میں اٹھائیں گے موڈی اٹھائیں گے یہ سوال ہے اور اس کے علاوہ اٹھایا تو پہلے بھی جاتا رہا لیکن وہ جو بیچ میں ایسا ٹائم آ جاتا ہے جس کے اندر خاموشی سادلی جاتی ہے چپ سادلی جاتی ہے وہ ٹائم نہیں آنا چاہیے یہ ایک ایسا قواز ہے جس کے لیے ہمیں ہر بط ہر دم ہر لمحے پہ آواز اٹھانی پڑے گی ہر فورم پہ آواز اٹھانی پڑے گی تب جا کے شاید بھارت جو ہے اس بات پہ قائلوں کے کشمیریوں کی بھی سنی جائے مارنے سے آواز نہیں دبائی جا سکتی لیکن ناظرین جہاں بات کریں حق رائے دہی کی تو رائے آمہ تو قائم علی شاہ صاحب کے بھی خلاف جا رہی تھی رائے آمہ تو یہ بھی تھی کہ قائم علی شاہ صاحب اپنے جو ڈیوٹیز ہیں فرائز منصب ہیں ان کو صحیح طریقے سے سر انجاب نہیں دے پارے اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب وزیرِعالی سند نہیں رہیں گے اور ان کی جگہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ وزیرِعالی سند ہوں گے تو وزیرِعالی سند کے بارے میں تو فاروق صاحب ہم نے بھی بڑی دفعہ بات کی کہ سند کے عوام چیخ چیخ کے تھک گئے کہ کام نہیں ہو رہا کام نہیں ہو رہا مراد علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد کچھ چیزیں چینج ہوں گی یا پالیسی وہی رہے گی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیکھ کرنا چاہیے تھا کئی سال پہلے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ سند کے عوام کو اور پاکستان کے پورے تمام عوام کیونکہ ہماری بڑے اپنا جس طرح تھر کے حالات پیدا ہوئے اور باقی حالات مسکووننس کے حالات تھے تو میں سمجھتا ہوں سب کو دو نفل شکرانے جو ہیں پڑھنے چاہیے کہ قائم علی شاہ صاحب شکر ہے وہ جا رہے ہیں لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں ایک چیف منسٹر ایک چیف منسٹر کی گورنمنٹ اگر وہ اپنے سب سے بڑے شہر کراچی کا کورا کرکت ڈسپوزل نہیں کر سکتے ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک منٹ بھی اس صوبے کا وزیر آلہ دے لہذا یہ تو اچھا فیصلہ ہو گیا تھانک گوڑ ہی اس گوئنگ لیکن امپورٹنٹ چیز ہے جو اگلے چیف منسٹر ہیں چاہے مراد علی شاہ صاحب ہے چاہے وہ اور کوشش کریں سراج دولانی صاحب اور لوگ ابھی بھی دوڑ میں ہیں جو بھی آئیں گے کیا وہ صحیح معنوں میں اپنا انڈیپنڈنٹلی سندھ کو گون کر سکیں گے اگر کیابنٹ بھی بنیے دبائی میں بیٹھ کے اگر معاملات بھی دبائی سے بیٹھ کے کنٹرول ہونے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ پھر یہ چینج اور فیس ہوگا باقی حالات آن گراؤنڈ وہی ہوں گے تو پھر پھر سندھ کی عوام کو خوش ہونا چاہیے یا ایزٹیز وہی جس طرح میں نے کہا پالیسی وہی رہے گی شکل بدل جائے گی دیکھیں بات یہ ہے نیا وزیراعلا آئے گا نیا کبھی نہ آئے گی اور بہت سے نئے فیصلے ہونے جا رہے ہیں لیکن کل جو تقریریں ہوئیں جلاس میں اگر وہ تقریریں جو ہیں اگر آپ کے علم میں آ جائیں تو میرا خیل یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی سندھ کے اندر آنے کا امکان نہیں صرف اتنا ہے کہ کیونکہ اب دو گروپ بن گئے ہیں ایک زرداری گروپ ہے ایک بلاول گروپ ہے اور یہ بلاول کا فیصلہ تھا کہ سندھ کے جو چیف منسٹر ان کو گھر جانا چاہیے اور مراد علی شاہ جو ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انڈرسٹیننگ مجود ہے اور خود بھی ان کا جو تین چار لوگ ہیں نسار کھوڑو ہو سکتے ہیں سرائی دورانی ہو سکتے ہیں منظور وسان ہو سکتے ہیں یا مراد شاہ ہو سکتے ہیں مراد شاہ جو ہیں چونکہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنشپ قدرے کچھ بہتر ہے لیکن کل کیا کیا گیا انہوں نے کہا جناب جس صوبے سے یہ جو قوال ہے امجد صابری یہ قتل ہو جائیں جس صوبے میں چیف جسٹس کا بیٹا جو ہے وہ اغواہ ہو جائے وہاں رینجر کو اختیارات دینے کی جسٹیفکیشن کیا ہے جہاں پہ اٹھارویں ترمیم ہے وہاں پہ کیا تک ہے کہ اپنے اختیارات آپ اٹھا کے رینجر کو دے دیں وہی تو انہوں نے کہا کہ اسد گھرل کیوں کل کی میٹنگ میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ اسد گھرل کو گرفتار کرنے کے لیے رینجر سادہ کپڑوں میں کیوں آئے پنجاب کے اندر ایسی کاروائیاں کیوں نہیں ہو رہی سندھ پہ فوکس کیوں ہے اگر یہ احساس وہاں کی پارلیمنٹ میں وہاں کے منتخب نمائندوں میں کیابنٹ میں موجود ہے تو مراد علی شاہ بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں جائیں گے تجویز یہ ہے دونوں دونوں صوبوں کے دار الحکومت یعنی صوبائی دار الحکومت کا موازنہ کر لیتے ہیں کاراچی کو دیکھئے لاہور کو دیکھئے زمین آسمان کا فرخم لوگوں کو نظر آتا ہے تو پھر یہ بات کہنا کہ رینجرز کی کیا ضرورت ہے ادھر کیا یہ بجا ہوگی کاراچی کے حالات دیکھتے ہوئے سیکیورٹی دیکھتے ہوئے نہیں رینجرز کی دیکھیں وہ تو ابھی انہوں نے کل اعلان کر دیا کہ جناب کاراچی کے حد تک تو رینجرز کو ہم جو پاورڈ میں ایکسٹینشن کرنا ہے اور ان کی سٹیک ایکسٹینشن وہ تو ہو جائے گا لیکن انٹیریر سندھ کے پر معاملہ جو ہے یہ میرا خیال ہے ڈیڈ لوگ جو ہے سارے اغواہ ہو کے انٹیریر سندھ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو نئے چیف مصر آتے ہیں ان کی ٹیم آتی ہیں یہ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں جبھی کاراچی کورٹ کمانڈر ایپ ایکس کمیٹی میں کیا حالات لیکن میں پھر آپ کو اس بنیادی پوائنٹ کے طرف لے کے آ رہا ہوں جب تک عاصف علی زرداری صاحب کنٹرول کرتے رہیں گے سندھ گورنمنٹ کے سندھ کے معاملات کو حالات میں بہتری نہیں آنے لگی نمبر ایک نمبر دو یا آج میں یہ بات کر رہا ہوں یہ تو ہم نے بڑا کیمپین کیا کہ خدارہ قائم علی شاہ صاحب کو کہیں جائیں سندھ کی جان چھوڑیں تاکہ حالات کو کچھ بہتری کی طرف جائیں لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے جو گورنر صاحب ہیں اب ان کا وقت بھی آ گیا ہے ہم نے میشہ کہا ہے ان دونوں کو جانا چاہیے سندھ کے وزیر داخلہ ان کو بھی کیمنٹ سے ہٹایا جا رہا ہے اور سب سے خاص بات جو کل کی میٹنگ میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیپرز پارٹی نے ایک پولٹیکل پارٹی کے طور پر یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ حکومت کو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے والی دیکھیں جی گورنر صاحب کو سولہ سال ہو گئے ہیں دو آزار دس میں جب ان کے دس سال پورے تو انہیں نشانے اپتاز بھی مل چکے ہیں اب ان کے سولہ سال کتنا اور وہ رہنا چاہتے ہیں کتنا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے اپنا یعنی سندھ کے اندر چیزیں یہ بہتر نہیں ہو سکی ان کو جائیں تاکہ ایک نئے گورنر رہے ہیں نئے ویجن کے ساتھ نئے چینل کے ساتھ کام کیا جائے اتنے سالوں سے جب ایک صوبے کے اندر حکومت کی جاری ہے ساڑھے آٹھ سال سے قائم علی شاہ ساتھ سولہ سال سے گورنر صاحب اس کے باوجود بھی کوئی چیزیں بہتر نہیں ہو سکی تو پھر تو سوال یا نشان دیفنیٹلی پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں میں آپ نے کیا کیا صرف عوضے پہ بیٹھنے کے لیے آئے تھے یا پھر کام بھی کرنے کے لیے آئے تھے اور کام کرنے کی بات کرنے ناظرین تو تعلیم کے شعبے میں پاکستان اور ترکی کی اس طرح سے ایک سکول بنا جو کافی کام کر رہے تھے جو ہمارے یہاں جا رہے ہیں کہ گولن موومنٹ یا گولن مائنسیٹ کے تمام کے تمام اداروں کو دوست ممالک ترکی کے دوست ممالک بند کرنے فاروق صاحب ایک بہت بڑا گیاپ آ جائے گا بہت سارے بچے سکول کے اندر پڑتے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ اچھی تعلیم حاصل کریں پاکستانی گورنمنٹ کے لیے چیلنج بن جائے گا اگر یہ سکول بن جائے گا دیکھیں یہ بات شہروں میں اسلام آباد میں ہے اپنا پشاور میں ہے کراچی لاہور کوئکا بغیر اچھا اب میں سمت تو گورنمنٹ اور پاکستان ایک بڑی مشکل ان کے لیے فیصلے کے وقت آ گیا ہے ایک طرف تو شریف خاندان کا ذاتی تعلقات ہیں اردوگان فیملی کے ساتھ پھر پاکستان اور ترکی کے سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشن بڑے بہت ہی اچھے ہیں اور ہر میدان میں ہمارا ان کے ساتھ کوپریشن چل رہا ہے اردوگان واقعی قسم ہم سمجھ جاتے ہیں پاکستان کے دوست ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا ہے انٹرنل معاملہ اب اردوگان کے جو رائیول ہیں فتیل اور گولیند صاحب جن کو وہ بلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ کو کے پیچھے ملٹری کو کے پیچھے بغاوہ کے پیچھے یہ تھے اور ذاتی بات ہے کہ جی ان کے گولیند جو ہیں ان کے پیچھے اب اگر وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے تمام جو ادارے ان کو بند کریں تو میں کل ان اداروں کی ویب سیٹ پر جا کے سارا پڑھ رہا تھا تو ہاں ایک جگہ تو لکھا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ گولین مومنٹ جو ہے اس سے یہ تھوڑا انفلنسٹ ہیں لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نون پولٹیکل ہیں اور یہ جو ایک انجیو ہے ترکی میں وہ ان کو فنڈ کر رہی ہے اور وہ ان سکولوں کو چلا رہی ہے میرا خیال آپ پاکستان کے لیے دو تین آپشن گورمنٹ کے لیے اب آپ نراضی نہیں کرتے اردوگان صاحب کو سیکھنے جی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد مزید سکول ایسے نہیں کھولیں گے نمبر ٹو جو موجودہ سکول ہیں ان کو شورٹ ٹرم میں آپ ان کی مونٹرنگ زیادہ سخت کر دیں کہ جناب وہ کسی قسم کے ایسی مومنٹ میں ایسی اس کیمپین میں انوارٹ تو نہیں ہے جو اردوگان کے خلاف ہو رہی ہے یہ یہاں سے بیٹھ کے فنڈز وہاں جا رہے ہیں ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں ان کے فنڈز بھی آپ فری کر سکتے ہیں تو لہذا یہ بہت سارے طریقے کار ہیں لیکن اتنا بڑا جو گیپ ڈیولپ ہوگا یہ اتنا بڑا گیپ آئے گا ایڈوکیشن میں پہلی اس پیس بہت زیادہ ایڈوکیشن سیکٹر میں تو پھر اس کو پر کیسے کیا جائے گا کیا ترکی کی حکومت کو اس بات پہ قائل کیا جا سکتا ہے کہ سکولوں کو چلنے دے اس آئیڈیالوجی کو نکالے یا پھر کوئی اور سلوشن نکلے گا تنیر صاحب سے بھی بات کروں گی لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک اپس دو بریک بریک پہ جانے سے پہلے ایک ایسی سکول کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں ہے لیکن ترکی کی شراکت ہے تنیر صاحب اگر اس سکول کی ویب سائٹ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نون پولیٹیکل ہیں لیکن گولن موومنٹ سے انفلوینسڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں وہ نون پولیٹیکل ہیں کیونکہ کہا تو یہی جا رہا ہے نا کہ گولن نے ایسے اداروں میں انفلٹریٹ کیا ہے جو کہ نون پولیٹیکل ہیں لیکن پولیٹکس میں ایک اہم کے ادار ادا کرتے ہیں دیکھئے ایسٹ ایڈیا کمپنی بھی تو نون پولیٹیکل تھی سٹارٹ میں اگر کوئی انڈیا کا ادارہ نون پولیٹیکل ہو تو اس کو سکول کھولنے کی جازت آپ دے سکیں گے دیکھئے پاکستان کے اندر غیر ملکی مداخلت سے تعلیمی مدرسوں میں تعلیمی داروں میں جو انویسٹمنٹ آتی رہی ہے ایران سے جن مدرسوں کو پیسہ ملا ان کا کیا بنا جو عرب ممالک سے پیسہ آتا رہا اس نے پاکستان کے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب کیے اب یہ بات سکولوں کی نہیں ہے بات ایک فلسفی کی ہے ایک آدمی ہے وہ اسلام کی ایسی تعبیر کرتا ہے جس نے ترکی کو ڈی سٹیبلائز کر دیا کل وہ جو پاکستان میں لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں وہاں پہ ترکوں کے سکول تھوڑی ہیں یہاں تو رومی فورم ہے یہاں تباعتی ادارہ اشاعتی ادارہ ہے ان کا یہاں کے جنرلسٹ لوگوں کو وہ لے کے گئے ترکی وہاں پہ سیلس پا ڈک رہا ہے سارے گولان مومنٹ کے حق میں کولم لکھ رہے ہیں آپ کے معاشرے کے اوپر جو یہ تحریک دیکھئے ترکی جو ہے اس کا کتنا کام مدد ہے پاکستان کے لیے طیب اردوان نے جو پاکستان کے لیے کنٹیبیوٹ کیا ہے کیا وہ آپ صرف اپنے مفادات کی حد تک رہنا چاہ رہے ہیں وہ جو فتیولہ گولن کے معلیے شواہد پیش کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک کرائمز میں یہ گروپ انوالو ہیں ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹنا معصوم لوگوں کو مار دینا اور اسلام کے ایک ایسی تعبیر سامنے لے کے آنا جو ایک جمہوری حکومت کو عوام کو ان کے رائٹ سے محروم کر دے اس سے پاکستان کو بچا چاہیے پاکست پنجاب حکومت نے سب سے کلی ہے ایک چیز کو کلیریفائی کرنا ہے یہ میں خلال غلط تاثر جارہا ہمارے اس پروگرام میں جو کئی انٹرنیشنل ویب سائٹ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاک ترس سکول جو ہیں وہ ان میں گولین مومنک انفرنس ہے لیکن جو پاک ترس انٹرنیشنل سکول کی اپنی ویب سائٹ ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نون پولٹیکل ہیں ہم نون ریلیجیس ہیں اور یہ فلانتھرپک سر پنجاب گورنمنٹ نے ترس سکولوں کے لیے زمین کا وعدہ لیز پہ کیا تھا پنجاب حکومت پیچھے اٹھ گی جو پاک ترس شراکت تھی وہ پنجاب کے اندر سلو ہو گئی ہے آنے والے دنوں میں میرا پونٹ یہ ہے کیا پاکستان ترکی کے انٹرنل جو اپنا پولٹیکل ڈائنمکس ہیں کہ ہم اس میں انوالو ہو جائیں کیونکہ کل کوئی لیٹس سے اردوگان نے ساری عمر تو نہیں رہنا کل کوئی اردوگان نہیں ہوتا اور پرو گولین مومت آتی ہے وہ اپنے گورنمنٹ آتی ہے تو کیا اس وقت پھر ہم کوئی اور ساتھ لیکن ہم تو گورنمنٹ کی بات سوڑے ہیں پاکستان کی حکومت ہمارے بچوں کو تعلیم دے ہم دوسرے ملکوں کا جو ہے موڈلز ان کو لاکے اپنے بچوں کی دن ساتھ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایڈکیشن دپارٹمنٹ یا ایڈکیشن سیکٹر کے اندر اتنی سپیس ہے کہ کوئی بھی اس سپیس کو پر کرے ہم اس کو یوزیلی ویلکم کرتے ہیں اور ویلکم کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ گیپ ہے اگر یہ گیپ فل ہو جائے جائے تو پھر ہمیں کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن نہ جانے کب یہ گیپ فل ہوگا اور نہ جانے کب وہ گیپ فل ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا تھا عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ تبدیلی آئے گی اور تبدیلی کے پی کے سے شروع کریں گے اور پورے ملک میں لے کر آئیں گے لیکن کے پی کے وزیرحالہ اس سے پیچھے ہرگے کہتا ہے پانت سال میں کون سی تبدیلی آ سکتی ہے جو کام سالوں کا ہے وہ عمران خان صاحب مہینوں میں چاہتے ہیں اور جو دہائیوں کا ہے وہ سالوں میں چاہتے ہیں تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تھا فارق صاحب تو پھر تبدیلی ہیناروں کا فائدہ اور آپ نے ایک ایسے وزیرحالہ بٹھائے ہیں جو کیا آپ کے اپنے واقف سے پیچھے کر ہوا میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اب ریلائز کر رہے ہوں گے شاید وہ بھی سیاسی تھی مسئلتوں کا شکار ہو گئے کہ پرویز خٹک صاحب was a bad choice as a chief minister of KP آپ دیکھیں تین سال گزر کے بعد وہ اپنے جو پارٹی لیڈر ہیں ان کے ویشن کے خلاف جو ہیں وہ بات کرتے ہیں ان کو تو ایسی سٹیٹمنٹ دینی نیچے یہ تھی کہ جی نوے دن میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اس میں تو کئی سال لگیں گے تو میرا خیال ہے ان کو تو ٹھیک تھا ان کی کلاس لینی چاہیے عمران خان نے آج کہتے ہیں بڑی کو پریس کانفرنس ہو لیے جس میں عمران خان کہنے ہیں بڑے اعلانات کریں گے لیکن مائی پوائنٹ is very simple اگر سندھ میں پیپل پارٹی نے یہ ریلائز کیا ہے کہ قائم ملشیہ صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے اور ان کی وجہ سے صبح کے معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی دو سال پڑے ہیں عمران خان صاحب کو چاہیے وہاں پہ حالات بھی خراب ہیں ان کے لوگ بھی وہاں پہ پریشان ہیں جو نراض ایمینیز ایمپی ایز ہیں ان ہاؤس چینج کریں ان ہاؤس چینج کی بات کر لیتے ہیں ذرا نئے چیف منسٹر کی بھی بات کر لیتے ہیں رانا صلی اللہ صاحب موجود ہیں امار ساتھ پی ایم ایلین سے رانا صلی اللہ صاحب بہت شکریہ رانا صلی اللہ صاحب پی ٹی آئے ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ ہم تبدیلی لائیں گے اور کی پی کے سے شروع کر کے پاکستان میں تبدیلی لے کر آئیں گے اگر وزیرعالہ صاحب کی پی کے کے سے پیچھے ہٹ جائیں تو کیا واقعی میں تبدیلی آ پائے گی عمران خان صاحب کی چوئیس کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کریئٹ ہو جائے گا دیکھیں جو خیبر پخصونخواہ کے حالات ہیں اپوزیشن یا ہماری طرف سے بنقید تو ایک بنقید بات ہے کہ ہم تو یہ کہیں گے کہ وہاں پہ حالات حق نہیں ہیں لیکن دیکھنے والی بات ہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اپنی قیادت ہے اس کی اپنی سطحوں میں وہاں پہ لوگ دعائی دے رہے ہیں کرپشن کی کہ وہاں پہ یعنی حکومت نے بھی کچھ لوگوں کو اس دعوے کے ساتھ جو ہے وہ گرفتار کیا ان کے خلاف کیسے بنائے کی کرپشن کر رہے ہیں اور ان کی بھی کاؤنٹر ایلیگیشن ہے اور وہ جیلا کہتا ہے تو اسی طرح سے وہاں پہ بیٹ گووننس کے جو ہے وہ اپنے پڑے پڑے واقعات جو ہے میں سامنے آ رہے ہیں اور ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اور پروٹیس جو ہے وہ جماعت کی یعنی انٹرنل میٹنگ سے اب جو ہے وہ بہر آتا ہوا جو ہے وہ نگر آ رہے ہیں اسی طرح سے جو بلدیاتی الیکشن انہوں نے کروائے ہیں وہاں پہ اختیارات کی ملکٹی کا بڑا ازدیر مسئلہ ہے لوگ وہاں پہ اختیارات کے حصول کے لیے بلکہ دفاتر کے حصول کے لیے جہاں وہاں پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں رانو صاحب کنڈلی کنڈلی یہ یہ فرمائیں کہ بکل اس میں وہاں پہ بھی ایشیوز ہیں گووننس کے اور کرپشن والے معاملات ان کا بل بھی ابھی تک نہیں آیا معاملات رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ فرمائے پنجاب کیا پنجاب ایک کرپشن فری پروونس ہے یہاں پہ تو پچھلے کل سال سے جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے آپ نے تو نیب کو کوئی کارروائی کرنے ہی نہیں دی جب ہم نیب والوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں ہمیں تو ہمارے جو چیئرمن نیب ہیں وہ تو ہمیں اجازتی نہیں دیتے ہیں کہ جب کوئی پی ایم ایل این کے کسی یا پنجاب کے کسی گورنمنٹ کے لوگوں کو پکڑنا ہوں وہ ہمیں اجازتی نہیں دیتے ہیں تو رانا صاحب یہ پونٹ ایو بھی تو ہے نا سامنے نہیں نہیں یہ بلکل منفی اور گمراہ کون پرافیگنڈا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ آئینی طور پر ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ کوئی سبائی یا کوئی حکومت جو ہے اس کو کسی انکوئری سے جو ہے وہ روپ نہیں سکتی دوسرا یہ ہے کہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ گورنمنٹ ڈیول کے اوپر ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں میٹرو ہے اس میں اورنی لائن ہے اس میں دوسرے پروجیکٹس ہیں جن کی مالیت جو ہے وہ سوائی فیلین یا اسے اوپر ہے ان تمام کا ریکارڈ یہ سیف سٹی منصوبہ ہے تلیزمن کو پارہ تیرہ عرب سے لگ بگ اس کی قیمت ہے اس کا پورا ریکارڈ ہم نے نیب کو خود دکھا ہے یہ ہم نے کیا ہے آپ اس کو جو ہے وہ چیک کریں میٹرو کا پورا ریکارڈ الڈی ای سٹی کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے خود نیب کے حوالے کیا ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ آپ دیکھیں کوئی عدالت میں بیٹھا ریٹر یا کوئی ایل بھد یا کوئی اوور سیر جو ہے وہ وہ کوئی اپنی جو ہے وہ کوئی پرسنٹیج میں پڑا ہو تو وہ ایک ارادہ چیز ہے لیکن گورنمنٹ لیول پہ کسی بھی پروجیکٹ پہ رانا صاحب آپ نے آپ نے قانون کی وزارت جو ہے اس میں کافی آپ کا کنٹیبیشن رہا ہے اصولی طور پہ ایک آدمی جس نے حلف بھی اٹھایا وہ پرویز خٹک صاحب جیو کابینہ کے سربراہ بھی بنے اب وہ کہتے ہیں کہ جو کام یہ کہہ رہے تھے نوے دن میں کرنے کا وہ تو پانچ سال میں بھی نہیں ہو سکتا اس اعترافی بیان کے بعد کوئی قانونی کاروئی ان کے خلاف ہو سکتی ہے ایک تو پارٹی بھی ان کی جو ہے ان کی ذمہ داری متعین کرنے پہ ایکشن لینے پہ تیار نہیں ہے کیا جمہوریتی صحیح انتقام ہے یا پاکستانی قانون کسی ایسے وزیرعالہ کو پوچھنے کی کوئی گنجہش ہے کہ جناب آپ نے یہ سرکاری وسائل استعمال کیے تین سال گزارے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بادے پورے نہیں ہو سکتے اس کی کوئی سزا آپ کی جمہوریت میں ہے لیکن پہلی بات کو میں مکمل کرلوں جو آپ نے سکھنایا تھا کہ یہ کوئی بات کی ہے کہ پنجاب کے کسی میں میکا پروجیکٹس ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی انکواری لیپ کرے کوئی ادارہ کرے میڈیا کو ٹیم بنا کے کرے اس میں اگر کرپشن ہو تو ہم یہ لکھ کے دینے کو نیار ہیں کہ ہمیں چاہتر کرنے کا یہ بات دوسری جو آپ نے بات کی ہے دیکھیں جمہوریت میں اب دیکھیں اس کے بڑا اور انتقام اور جمہوریت کا حسن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں ہمیں پوری دنیا سن رہی ہے ہم کسی بھی بات کو کسی بھی موقع کو اپنی بات کو دنیا تک سنچانے کے لئے تیار ہیں برنا یہ اسی ملک کی روایات نہیں ہیں کہ اخبار میں بیان سپنے کی بنیاد کے لوگوں کو وہ تاکچر سیلوں میں لے جاتا رہا اور لوگوں کو قید و بند کی سوک سے برداشت کرنی دیکھیں جمہوریت میں جو تنقید ہے جو رائے کی ازادی ہے ایک تو یہ ایسا عمل ہے کہ جسے ایولوشنری پروسس جو ہے وہ بیتنی آتی ہے اور سب سے بڑا پوچھنے والے جو ہے وہ عوام کا وہ حق کے رائے بہی ہے جو اپنے بور کی طاقت سے وہ کسی بھی کرپٹ گورنمنٹ کا احتساب کرسکتے اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ ازاد کشریر میں جو احتساب ہوا ہے وہاں کی گورنمنٹوں سر بات یہ ہے رانہ صاحب قائم علی شاہ صاحب کو گھر بھیج دیا گیا یہ دوہزار اٹھارہ تک عذیت مسلط نہیں ہو سکتی لوگوں کے اوپر کیا آپ کے پی کے اندر کوئی ایسا ایرنجمنٹ آپ ایگری کرتے ہیں کوئی ایسا within the system جو ہے کوئی بہتری کی گنجائش آپ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے جو اس دن میں ہوا یہ فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کا فیصلہ ہے یہ کوئی ہمارے کہنے پہ ہمارے مطالبے پہ تو نہیں ہوا اور اگر عمران خان صاحب جو ہے وہاں پہ کوئی تبدیقی جاتے ہیں تو اس کا ان کو فائدہ ان کو پہنچے گا وہ ہمیں تو نہیں پہنچے گا یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ آیا وہ تبدیقی دانے کو ضروری سمجھتے ہیں ورنہ جو عوامی فیصلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی وقت جو ہے وہ سامنے آنا ہے جب لوگوں نے اپنے وورٹ کی تاگست سے یہ ثابت کرنا ہے کہ آیا ہم لوگ جو تنقیز کر رہے ہیں یہ بات درست ہے یا دوسری طرف سے جو موقع کیا جارہ رانہ صاحب رانہ صاحب یہ فرمائیں کہ اب یہ سات اگست کے بعد ایک امران خان صاحب کی مومنٹ شروع ہو رہی ہے اور ڈاکٹر قادری صاحب بھی ملے خالے کل پرس واپس آ رہے ہیں اور وہ بھی موڈل مومنٹ جو ہے کہ اکنان صاحب جو پارشل اللہ کی بحالی کی جو جتانے جا رہے ہیں اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ تحریک صلاح یہ دعا پارشل اللہ لگوانے کیلئے راستہ ہم بار کریں اب یہ ان کا خواب یہ سنبندہ حیث نہیں ہوگا ہم نے ان کے مقابلے میں وہی فائنل کی ہے جو آزاد کشمیر میں تھی کہ ہم نے ان کی کالی کلوچ اور ان کا جو انتشار کا اجنڈا اس کا جواب مطابی اجنڈے سے دینا ہے اور جو پنجار میں ہیں انسال اللہ بیتا دیجئے میاں کامران کہاں ہیں موو آن والے کس آل میں ہیں ان کا مستقبل کیا ہے وہ اس وقت تو حوالات میں ہیں اور اس تبدیش کا عمل جو جاری ہے اور یہ جو جرم اس جو ہے ون ٹو پور پی پی سی جو ہے وہ بنتا ہے اور اس کے تحت ان کو کیسا بات کے مقدمے میں ان شہرانہ صاحب جانے سے پہلے کوئی آنسر دے دیجئے گا کہ اگر کوئی وزیرحالہ اس طرح کا بیان دیتا ہے آپ بار بار دو ہزار اٹھار کی بات کریں کہ عوام خود یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں تو اگر کوئی وزیرحالہ کسی جماعت کا بیان دے دے کیا آنے والے الیکشن کے اندر کسی جماعت کا بیانات سے یا کوئی فرق نہیں پڑتا جی بنکل ہوتی ہے دیکھیں یہ مختلف الیکشن اب یہ دو ہزار تیرہ کا الیکشن ہے کوئی اس کی جو مرضی تابیر کرتا رہے کہ یہ اس طرح سے ہو گیا یہ مقمک آگی کی حیث تھی پیپلز پارٹی کو سزا ان کی پیٹ گوہرنس کی ملی ہے یہ ہزار کی پیر میں سزا ان کو کرپشن کی میٹی ہے اور اگر یہ ناہلی اور کرپشن کا معاملہ ہے اگر خیبر پخصول خواہ میں پی ٹی ای جو ہے وہ واقعی سٹیٹ آف دی آرٹ ایک جو دکھا دیتی تو شاید اگلے دوزار ٹھارہ کے پاکستان میں یہ کلیم درسل بہت بہت ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام ہم نے کی ہے وہ پورے نہیں ہوں گے اگر دم سے یہ بیان آنا تشویشناک سچویشن ہے لیکن تشویشناک سچویشن تو یہ بھی ہے کہ شیخ رشید صاحب کی تلبی ہو گئی اور تلبی کس معاملے پر ہوئی ہے لال حویلی کے ساتھ ملہکہ بلڈنگ کے اوپر قبضہ ہے اور وہ قبضہ کس جانت سے کس نے کیا ہے شیخ رشید صاحب نے کیا مان رہے نہیں مان رہے ساتھ والی جو بلڈنگ ہے وہ متروکہ وقف ملاک بورڈ کی ہے وہ ایک دوسرے بندے کے نام الارڈ کی گئی تھی وہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ صدیق الفاروق صاحب چیز مین ہے مدروکہ فق ملاک بورڈ کے یہ ان کی اپنی تیناتی کیا میرٹ کے اوپر ہوئی ہے نمبر دو یہ ننکانہ صاحب گئے تھے وہاں پہ قبضہ گروپوں کے خلاف کرنے میں وہ دوبارہ بلڈنگ بن گی ان کی رڈ کہاں ہے جو انکواری کمیٹی بنائی انہوں نے موڈ میں ہے اگریسیو موڈ میں ہے پہلے رائل پام پہ چڑھائی کی رائل پام میں جو لوگ ہیں آپ جانتے ہیں پچاس کامران کی گرفتاری کا معاملہ شیخ رشید کو نوٹس اب میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نور کی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ سختی سے نمپی اور یہ پانچ ساتھ ایسے واقعات گئے جا سکتی تنمیر صاحب آپ نے بہت ساری لمبی لیس بتائی جس کے اندر مسئلہ ہیں مسئلے تو واقعی میں بہت ہے لیکن ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کو ایک طرح سکتا نا کہ یہ ٹھیک ہے یہ بہت مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے دونوں مسئلے ٹھیک ہیں دیکھیں یہ تو مجھے یاد ہے ایک جھر سال پہلے بھی صدیق الفاروز صاحب میں انڈکیٹ کیا شیخ رشید سب سے ووکل کرٹک ہیں اپنا پی ایم ایل این گورنمنٹ کے نوازشی صاحب کے اور جو دوہزار چودہ کے دھرنے میں بھی شیخ رشید ایک بہت بڑی ایک ایک فورس تھی دھرنے اور ابھی کی جو مومنٹ ہونے جانی ہے شیخ صاحب کی رپیوٹ یہ ہے کہ یہ کوئی خوبصورت منظر دیکھ لیں تو اپنے دل میں خوش گوار دھڑکنے محسوس کرنے لگ جاتے ہیں لیکن کرپشن کے الزامات شیخ رشید کے اوپر کبھی نہیں لگے آپ یہ کہیں کہ وہ کوئی قبضہ گروپ ہے یا کوئی کی طرف سے بہت بیانات آتے ہیں لیکن اس معاملے کے اوپر انہوں نے قانونی طریقے سے جانا پرفر کیا ویسے میڈیا تو ٹھیک بات ہے لیکن تنویر صاحب نے ایک بات کی صدیق فالوک صاحب کہ جی وہ میرٹ پر پوائنٹ ہوئی جنہیں ایسی انہوں نے کوئی بات کیا ہے کے حوالے سے جو ان کے یہ سکھ اور ہندو کے جو مندر ہیں اس میں میں نے دیکھا کہ پچھلے دو سال میں انہوں نے کافی اور مزید پروجیکٹ ایڈ کی ہیں جس میں سمت آدمی کوئی کام کرنے والا آدمی ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کریں ان کے دور کے اندر کرپشن کے کافی سارے واقعات موجود ہیں مسلم لیگ نون کانان کانان صاحب میں زمنی الیکشن ہوا سارے لوگوں کو خود قبضے کروائے گئے اور یعنی سرکاری سرپرستی کے اندر لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ سرکاری زمین پر قبضہ کریں اور اس کو بنائیں صدیق الفاروق صاحب یہ ایک ایسی اپنی طریقے کو اپنانے کو پروفر کیا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گرے گئے گا اللہ حافظ